بات سولہ فروری اٹھارہ سو تیرانوے کی ہے برٹش بھارت کی کیندری پریشت کی کاریوائی چل رہی تھی یہ پریشت قانون بنانے میں انگریز گورنر جنرل کی مدد کرتی تھی اس میں پہلی بار کوئی سوال پوچھا گیا سوال کرنے والے تھے بھنگا ریاست کے مہاراج کرشنیدت سنگھ انہوں نے پوچھا دوروں پر جانے والے سرکاری افسروں کے لیے کھانے پینے کے ساتھ سبھی ضروری سامان علاقے کے دکانداروں سے کیوں جمع کیا جاتا ہے یہ نیم تو دکانداروں کا اوتپیڑن ہے بھنگا کے مہاراج کے سوال سے انگریز سرکار نے کچھ بدلا تو نہیں لیکن کچھ سمیں بعد دکانداروں کا یہ شوشن ایک مددہ بن گیا بھارت کے ودائی اتیاز میں یہ پہلا سوال تھا جو قانون بنانے والے کسی سنستہ سے میں پوچھا گیا تھا آج 130 برس بعد آزاد بھارت کی سنستہ میں سوال پوچھنے کی یہ پرمپرہ مضبوطی سے جمع ہوئی ہے پچھلے ہفتے سے یہ پرمپرہ کافی چرچہ میں ہیں بی جے پی سنست نشکان دوبے نے ٹی ایم سی سنست مہوہا مہترا پر آروپ لگایا ہے کہ وہ بزنسمن درشن ہیرہ نندانی سے کیش اور مہنگے تحفے لے کر سنست میں سوال پوچھتی ہیں اس پر سنست کی ایتکس کمیٹی نے جان شروع کر دی حالانکہ مہوہا نے ان آروپوں کو جھوٹا بتایا اس معاملے کے بیچ کچھ بنیادی سوال اٹھ رہے ہیں مثلا سنست صدن میں سوال کیوں پوچھتے ہیں کتنے طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں سوال پوچھنے سے کیا ہوتا ہے کئی بزنسمن اور راجنیتہ گھوستک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے اور اگر مہوہا مہترا نے پیسے لے کر سوال پوچھے تو ان کے خلاف ایکشن کیا ہوگا اس ایکسپلینر میں آپ کو سب سے پہلے ایسے ضروری سوال رکھتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں ایک ایک کر کے سوال اور پھر جواب پہلا سوال تو یہ کہ سنست میں سوال کیوں پوچھتے ہیں سنست یہ پرمپرا کیوں شروع گئی ہمارے سمویدان نرماتاؤں نے سوچ سمجھ کر برٹین کی طرح سنستی یا شاسن پرنالی کو اپنایا یعنی ہم نے ایسی شاسن ویوستہ چنی جس میں سرکار ہماری سنست یعنی ویدھائکہ کا حصہ ہوتی ہے اور اس کے پرتی جواب دے بھی ہوتی ہے تب ہی تو ہمارے دیش کا پردان منتری اور ان کے سبھی منتریوں کو لوگ سبا یا راجس سبا میں سے کسی ایک صدن کا صدس سے ہونا ضروری ہے اسی طرح راجیوں کے مکہ منتری اور منتریوں کو بھی ویدان سبا یا ویدان پریشت کا صدس سے ہونا ضروری ہے کیندر سرکار ساموہی گروپ سے سنست سے کے پرتی جواب دے ہوتی ہے سرکار کے کسی بھی منتری سے سوال پوچھ سکتا ہے وہی منتری ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے بات دے ہیں اسی وجہ سے ہماری سنست میں سب سے پہلے پرشنکال ہوتا ہے اس دوران سنست سدس سے سیدھے منتریوں سے سوال پوچھتے ہیں دوسرا سوال سنست میں کتنے طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور اس کا جواب کون دیتا ہے سنست میں چار طرح کے پرشن پوچھے جاتے ہیں ان کے جواب سرکار میں شامل منتری دیتے ہیں تارانکیت پرشنے سنسد میں پوچھتے ہیں جس کا اتر سمبندت منتری موکھک روپ سے دیتے ہیں ہر سانسد ایک طرح سے ایک تارانکیت پرشن پوچھ سکتا ہے ان پرشنوں کو پندرہ دن پہلے جمع کرانا ہوتا ہے تاکہ سمبندت منترالے کا منتری اتر تیار کر سکے ایک دن میں کیول بیس تارانکیت پرشنے ہی لسٹ کیے جاتے ہیں چونکہ اتر موکھک دیے جاتے ہیں تو منتری سے پورک پرشن بھی پوچھے جا سکتے ہیں عام طور پر کسی بھی وشے پر سرکار کیا رائے رکھتی ہے اور اس کا اس وشے پر کیا رکھ ہے یہ جاننے کے لیے یہ پرشن رکھے جاتے ہیں اتارانکیت پرشن کا جواب منترالے سے لکھت روپ سے دیا جاتا ہے یہ پرشن بھی کم سے کم پندرہ دن پہلے پوچھے جانے کے لیے جمع کیے جاتے ہیں ایک دن میں کیول 230 اتارانکیت پرشن ہی لسٹٹ کیے جاتے ہیں اس میں پورک پرشن نہیں پوچھے جا سکتے ہیں عام طور پر ڈیٹا یا سوچنا سے سمبندت جانکاریوں کے لیے یہ پرشن سرکار سے پوچھے جاتے ہیں الپ سوچنا پرشن بہت ضروری سارفزانک مہتو کے معاملوں سے جڑے ہوتے ہیں یہ پرشن دس منٹ پہلے نوٹس دے کر پوچھے جاتے ہیں لیکن اس میں کارن بتانا پڑتا ہے کہ سانسد نے یہ پرشن الپ سوچنا کے تحت کیوں پوچھا ہے ان کے اتر موکھیک روپ سے دیے جاتے ہیں اس میں بھی تارانکیت کی طرح پورک پرشن پوچھے جا سکتے ہیں یہ پرشن ان سانسدوں سے پوچھا جاتا ہے جو منٹری منڈل کے سدسی تو نہیں ہوتے لیکن کسی بل، کمیٹی اور پرادی کرن آدھی کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں سانسد میں سوال پوچھنے کے لیے سانسدوں کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کی پروسس کیا ہے یہ بھی جانی پرشن پوچھنے کے لیے ایک سانسد کو پہلے لوگ سبح کے مہا سچیب کو ایک نوٹس دینا ہوتا ہے جس میں پرشن پوچھنے کے اپنے ارادے کی جانکاری دینی ہوتی ہے نوٹس میں عام طور پر پر پرشن کی جانکاری جس منتری سے پرشن ہے اس کا نام، پد، وہ تاریخ جس پر اتر چاہتا ہے لکھنا ہوتا ہے اگر سانسد ایک سے زیادہ سوالوں کے نوٹس دیتا ہے تو پریفرنس کے حساب سے کرم دینا ہوتا ہے ایک سانسد پانس سے زیادہ موقع اور لکھت پرشنوں کو نوٹس نہیں کرا سکتا ہے دو طریقے سے پرشنوں پوچھے جا سکتے ہیں پہلا آن لائن جس کے بعد ہم سے سانسد پورٹل پر اپنی آئی ڈی اور پاسورٹ کا یوز کر پرشن نوٹ کراتے ہیں دوسرا سانسد یہ سوچنا کاریالے میں تیف فارم بھر کر ایک اور سوال ہے کہ کیا سرکار سبھی سوالوں کا جواب دینے کے لیے بات دے ہے یا وہ جواب دینے کے لیے سوطنتر ہے یعنی وہ جواب دے یا نہ دے یہ اس کے ہاتھ میں اس بات کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو سرکار جواب دینے کے لیے ذمہ دار ہے لیکن نیم کے ورد پرشنوں ہونے پر اسے خارج کیا جا سکتا ہے اداران کے لیے اگر پرشن ڈیڑھ سو شبدوں سے ادھک ہے تو اسے خارج کیا جا سکتا ہے پرشن میں ترک و ترک مانہانی والے بیان نہیں ہونے چاہیے پالیسی سمبندت کسی بڑے مددے کو اٹھانے کی انومتی نہیں ہے کیونکہ پالیسی میٹر کو ایک پرشن کے اتر میں نہیں دیا جا سکتا کوئی پرشن پوچھا جا سکتا ہے یا نہیں یہ لوگ سبا سپیکر طے کرتے ہیں ان کی انومتی سے سانسا سوال پوچھ سکتے ہیں اب ایک سوال بزنس اور نیتاؤں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوال کے لیے عوید طریقے تک اپناتے ہیں جیسے کسی سانسا کو گھوز دینا اس کا جواب یہ ہے کہ کئی سوچنایں ایسی ہوتی ہیں جو کیول سانسا کو ہی دی جا سکتی ہیں گھوز لے کر پرشن پوچھنے کے معاملے میں وہ سوچنا سانسا سمبندت وقتی ہے بزنس ہاؤس کو دیتے ہیں جس کا اپیوگ وہ اپنے نیجی ہیتوں کے لیے کرتے ہیں پہلے سے پور سوچنا ملنے کے کاران کئی بار اس کے کاریوں سے سرکار کے کام کاج میں بھی بادہ پہنچ سکتی ہے نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی آشنکہ ہوتی ہے کہ کوئی سیکرٹ انفومیشن پبلک ڈومین میں آ جائے ایک اور سوال ہے کہ اگر مہوہا پر گھوز لے کر سوال پوچھنے کے آروپ ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف کس طرح کی کاریوائی ہوگی لوگ سبا کی ایتکس کمیٹی نے مہوہاں مہترہ پر لگے آروپوں کی جان شروع کر دیئے بدوار کو بھاجپا سانسد نشکان دوبے اور وکیل جی انانت دے ہادرائی کو موقع ثبوت دینے کے لیے گرووار 26 اکٹوبر کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے جس بھی سانسد پر آئیسے آروپ لگتے ہیں انہیں اپنا پکش رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے کمیٹی آروپ لگانے والوں کو بھی سمن دے کر پوچھتا آج کے لیے بلا سکتی ہے کمیٹی جانچ کرے گی کی کیا یہ کسی خاص کے حط میں یا اس کے بزنس کلاپ پہنچانے کے لیے پوچھے گئے ہیں پوری جانچ کر ایتکس کمیٹی اپنی ریپورٹ لوگ سبہ دیکھش کو دے گی اگر اس میں کسی بھی طرح کی سزا کی سفارش کی جاتی ہے تو سانسد میں ریپورٹ رکھے جانے کے بعد سہمتی کے آدھار پر اس سانسد کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے وہیں سپیکر کو بھی ادھکار ہے کہ وہ سیشن نہیں چل رہا ہو تو کاریوائی کو لے کر فیصلہ لے سکتے ہیں عام طور پر پیسے لے کر جو سانسد پرشن پوچھتا اور دوشی پائے جاتا ہے تو اس کی سدس ستہ سب سے پہلے تو ختم کر دی جاتی ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ سانسد اس آچرن اور شپت کا پورن پالن نہیں کرتا جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ پورن نشتہ اور کرتب کا نربہن کرے گا سانسد کا اپیوگ سدہ پبلک انٹریسٹ کے لیے کیا جانا چاہیے اس کا اپیوگ کسی پرائیویٹ انٹریسٹ کے ٹول کے روپ میں نہیں کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سانسد کی گریمہ سے کھیلنے جیسا ہے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا گھوس لے کر سوال پوچھنے کے معاملے بھارت کے اتیاس میں پہلے بھی آئے ہیں ان معاملوں میں کیا ایکشن لیا گیا ہے تو جواب ہے دوہزار پانچ میں سانسد میں روپے لے کر سوال پوچھنے کے عاروب کی کو صحیح پائے جانے کے بعد تیس دسمبر دوہزار پانچ کو دس لوگ سبا سانسد اور ایک راج سبا سانسد چھترپال سنگھ لودا کو برخاص کر دیا گیا تھا ان میں چھے بھاج پا تین بی ایس پی اور کانگریس اور آر جی ڈی کا ایک ایک سانسد شامل تھا ان سانسدوں کے خلاف پریاب ثبوت تھے یہ لوگ نیشنل ٹیلی ویجن پر ایک اسٹنگ آپریشن کے تحت پیسے لے کر سوال پوچھنے کی بات سویکار کر رہے تھے لوگ سبا سانسدوں کی جانت جس ایتکس کمیٹی نے کی تھی اس کے سانسد اس کے ویپکش کے نیتا لالکرشن آڈوانی تھے جب ان سانسدوں کے خلاف کاریوائی کے لیے مددان کیا جا رہا تھا تب بی جے پی نے واک آؤٹ کر دیا تھا ان کے بغیر ہی سرب سمتی سے سانسدوں کو برخاص کرنے کا پرستاؤ پاس کر دیا گیا تھا باجپا اور ویپکشی دلو کا کہنا تھا کہ دوشی سانسدوں کا ماملہ وشیش آدیکار سمیتی کے پاس بھیج دینا چاہیے اور وکیلوں کے مادیم سے بھی انہیں اپنی بات رکھنے دینی چاہیے اس پر پرستاؤ رکھنے والے سزرن کے نیتا پرنو مکر جی نے کہا تھا کہ ہر فیصلہ کوٹ میں نہیں ہو سکتا ہمیں کئی باتوں سے اوپر اٹھ کر سنسد کی گریمہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی فیصلہ لینا چاہیے